السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں ناظرین میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی عبرت انجام واقعہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں جو ماں کے متعلق ہے حدیث شریف میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اسی موضوع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں ناظرین محمد عبداللہ نامی تیس سالہ نوجوان اپنی ماں کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لئے لایا لڑکے کی ماں چیک اپ کے لئے بیٹھنے کے بجائے اٹھ اٹھ کر جاتی ادھر ادھر اور بھاگنا چاہتی تھی وہ بار بار اپنی چادر اتار پھینکتی لیکن اس کا بیٹا پیار کے ساتھ اسے بہلاتا اور اس کی چادر درست کر دیتا اس دوران اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پر کاٹ بھی لیا اور اس کے چہرے پر مارا لیکن اس کا بیٹا مسکراتا رہا اور بہت پیار سے اپنی ماں کا دھیان رکھتا رہا اور ڈاکٹر کو ماں کے مرض و تکلیف کی بابت بتاتا رہا ڈاکٹر نے اس لڑکے سے پوچھا کہ عورت کون ہے تو اس نے جواب دیا میری ماں تب ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ اس کی حالت کب سے ہے لڑکے نے جواب دیا کہ اس کی ماں کو اس کے بچپن میں اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے ماں ذہنی توازن کھو بیٹھی لڑکے نے مزید بتایا کہ پہلے میری نانی میری ماں کا خیال رکھتی تھی پر جب وہ دس سال کا تھا تو نانی فوت ہو گئی تو تب سے وہ خود اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے اس نے بتایا کہ جب وہ سونا چاہتا ہوں جب ان کی ماں سونا چاہتی ہے تو وہ اپنا پاؤں ماں کے پاؤں کے ساتھ باندھ لیتا ہے تاکہ ماں اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے یا اکیلی گھر سے نہ نکل جائے ڈاکٹر کے چیک اپ کے دوران لڑکے کی ماں نے بچوں کی سی زد سے زد سے چپس مانگنے لگی تو اس کے بیٹے نے اسے چپس کھلائے جس پر اس کی ماں نے خوشی سے ہسنا شروع کر دیا اور لڑکا اپنی ماں کو چپس کھاتا اور جوس پلاتا رہا پھر اپنی ماں کا مو رومال سے صاف کیا ڈاکٹر نے کہا یہ آپ کی ماں ہے لیکن آپ کو نہیں جانتی لڑکے نے جواب دیا بے شک وہ نہیں جانتی کہ میں اس کا بیٹا ہوں لیکن جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے اسی دوران ماں نے کلینک میں لگے ٹی وی پر خانے کعبہ کی تصاویر دیکھی تو ماں نے بیٹے سے کہا ارے تم مجھے مکہ کیوں نہیں لے گئے بیٹے نے جواب دیا جمعیرات کو ماں کیا میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ میں آپ کو جمعیرات کو عمرے کے لئے لے جاؤں گا ڈاکٹر نے اسے کہا کہ آپ اپنی ماں کو عمرے کے لئے مکہ مکرمہ لے جائیں گے تو آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی بیٹے نے جواب دیا کہ جب بھی میری ماں عمرے کے لئے جانے کا کہتی ہے انہیں عمرے کے لئے جانے کو کہتی ہے تو میں اسے مکہ مکرمہ لے جاتا ہوں چاہیے وہ کتنی بار جانا چاہے میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کچھ چاہے اور میں اس کی خواہش استطاعت ہونے کے باوجود پوری نہ کروں اس ماں بیٹے کے جانے کے بعد ڈاکٹر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بہت رویا ڈاکٹر نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے والدین کے حقوق کی بابت بہت کچھ سنا ہے حقوق کے بارے میں والدین کی حقوق کے بارے میں بہت کچھ سنا اور پڑھا لیکن اس لڑکے کی طرح ماں کی خدمت کرتے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیکھا اس لڑکے کی ماں کو بلکل شعور نہیں کہ وہ اس کا بیٹا ہے لیکن اس کا بیٹا اس کو انتہائی پیار کے ساتھ سنبھالتا اور اس کا خیال رکھتا ہے اور صرف اللہ کریم کی رضا کے لئے اپنے ماں کی خدمت کے لئے پوری کوشش کرتا ہے حالانکہ وہ اسے میمٹل اسپتال داخل کرا سکتا تھا لیکن اس نے اپنی ماں کی خدمت اور اس کی دیکھ بھال خود کرنے کا انتخاب کیا تاکہ جنت کا دروازہ اس کی زندگی اور اس کے بعد انشاءاللہ کھلا رہ سکے بیشک جنت ماں کی قدموں میں ہے یہاں تک کہ اگر آپ ساری زندگی اپنے والدین کے لئے قربان کر دیں تو آپ نے ان کے لئے کچھ نہیں کیا اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب قائم ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر یہ واقعہ آپ کے دلوں کو لگا آپ کو اچھا لگا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں لائک کریں السلام علیکم سikingام کریں سُکِشُوكَ سُجُوكَ سُپِشَونَ سِسْتُفَendesُ سُجُشِوكَ سُسْنَ